سواگت ہے دوستوں آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل شاہد آزمی لائپ پر میرا نام ہے شاہد آزمی آج بات کروں گا آئی پیل آکشن کی آئی پیل آکشن میں اس کھلالی کی بات کروں گا جس نے اتحاس رہ دیا جو اتحاس کا اب تک کا سب سے مہنگا کھلالی ہے اس کی بات کروں گا جی ہاں جس نے کرس موریس کو ریکارڈ کو دوڑا کرس موریس کو آپ کو پتا ہوگا 16.25 کروڑ میں خریدہ گیا تھا یعنی سب سے مہنگا اب تک کا کھلالی تھا اس سے پہلے اس شاہد کشن کو بھی پندرہ کروڑ سے زیادہ کے رقم میں خریدہ گیا تھا لیکن اس کھلالی نے ان تمام ریکارڈز کو ان تمام اتحاس کو پلٹ دیا اس کو خریدہ گیا ہے 18.5 کروڑ یعنی 18 کروڑ پچاس لاکھ روپے میں خریدہ گیا اس کھلالی کو اس کھلالی کے بارے میں بات کروں گا آپ کو بتا دوں وہ کھلالی کون ہے وہ کھلالی ہے سیم کرن جس کا پورا نام ہے سیمول میتھو کرن اس کھلالی کو خریدہ گیا جو انگلینڈ کا کھلالی ہے اس کو پنجاب کی ٹیم نے خریدہ حالانکہ یہ پہلے بھی پنجاب کی طرف سے کھیل چکے ہیں چننے کی طرف سے یہ سیم کرن کھیل چکے ہیں لیکن اس کھلالی نے پیچھے ٹی ٹونٹی وش کپ میں جس طرح پردشن کے آپ سب کو یاد ہوگا پلیئر آب در ٹرنامیٹ رہا تھا پلیئر آب در فائنل مقابلہ رہا تھا فائنل میچ میں پاکستان خلاب جس طرح اس نے گیت بازی کی تھی پاکستان کی کمر توڑ دی تھی تین ویگٹ اس نے جھٹکے تھے اس کھلالی کے قیمت سب ہی فرنچائزی جانتے تھے اسی لئے اس کے پیچھے لمبی بولی لگیا اور بلاخرہ لمبی پرکریا کے بعد اس کھلالی کو خریدا پنجاب کی ٹیپ نے اس کھلالی نے اب تک کیا کچھ کیا جلدی لی آپ کو بتا دوں اس کھلالی نے اب تک جو انتراشتری مقابلے کھلیں اس کے بات کر دوں تو اس میں جو انتراشتری میچ کھلیں اس کے بات کروں تو بیس جو پینتیس ٹی ٹی ٹونٹی انتراشتری میچ کھلیں ہیں جس میں اکیس ایننگ میں انہوں نے بلے بازی کی آٹھ مرتبہ ایک سو اٹھاون رن انہوں نے بنایا ہے چوبیس ان کا ہائیسٹ سکور ہے ایک سو تیس دشنبلو سات پانچ سات کی ان کا ہی سٹائک ریٹ ہے حالانکہ یہ گیت باز کے طور پر ان کی پہچان گیت بازی کی بات کر لیتے ہیں اس نے گیت بازی میں کیا کچھ اچیف کیا اس نے جو اب تک گیت بازی میں میچ کھلا یعنی پینتیس ٹیوڈنٹی انتراشتری میچوں کی پینتیس پاریوں میں چھ سو چورانبے گیتوں انہوں نے پھینکی ہے آٹھ سو بانبے انہوں نے رن خرج کر کرتے ہوئے ایک تالیس وکیٹ لیا اور ان کا سب سے بہترین پر فارمنس جو ہے دس رن خرج کرتے ہوئے پانچ بیٹ ان کا حاصل کرنا ان کا ایک نامی ریٹ بہت شاندار ان کا ایک نامی ریٹ ہے سات دشنبلو سات ایک ان کا ایک نامی ریٹ ہے اس انہوں نے اب تک اپنے جیون میں کتنے ٹیوڈنٹی انتراشتری میچ کھنے یہ بھی بتا دوں چکی ہے کئی فرنچائزی کی طرف بھی کھیل چکے جیسا ہم نے بتایا ہے آئی ٹیل بھی کھیل چکے ہیں چننے کی طرف سے کھیل چکے ہیں پنجاب کی طرف سے کھیل چکے ہیں انہوں نے جو اب تک ٹیوڈنٹی میچ کھنے اس کی بات کے بات انہوں نے ایک سو پہتالیس ٹیوڈنٹی میچ کھنے ایک سو پہتالیس ٹیوڈنٹی میچوں کی 138 پاریوں میں دو ہزار سات سو دس گینے انہوں نے پھینکی ہے تین ہزار آٹھ سو نو رن خرج کرتے ہوئے ایک سو انچاس وکیٹ حاصل کیے ہیں جس میں آٹھ دشنبلو سات تین ان کا ایک نامی ریٹ رہتا ہے جس طرح یہ کھلالی جس طرح اس کی انہوں نے پردشن کیا گیت بازی میں جس طرح اس کا شاندال پردشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آئی پیل میں ایک بڑی بھاری بھرکم بولی لگی سالے 18 کروڑ تک حالانکہ پہلے سے مانا جار تھا اس 24 ورشی کھلالی کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے گا کسی نے پریڈکٹ کیا تھا کوئی پندرہ کروڑ کوئی سولہ کروڑ کوئی 18 کروڑ تک پریڈکٹ کر رہا تھا اس کو اتنی قیمت مل سکتی جس طرح اس نے پردشن کیا جس اسی حساب سے دیکھا گیا جس طرح کا کھلالی اسی طرح سے اس پر پیسہ بھی لٹایا گیا اور آئی پیل کی فرنچائزی پنجاب کی ٹیم نے اسے اپنی ٹیم میں شامل کیا اس کھلالی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو اس نے ورلڈ کپ جو ٹی ٹونڈ ویش کپ کھلا گیا تھا وہاں پر اس نے جو مقابلے کھلے تھے وہاں پر تیرے ویگٹ اس نے حاصل کیا تھے چھے میچ کھلے تھے جو آسٹیلیا میں ٹی ٹونڈ ویش کپ کھلا گیا تھ چھے میچوں میں انہوں نے تیرے ویگٹ حاصل کیا تھے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور خطابی مقابلے جس طرح پاکستان خلاف انہوں نے بارہ رن قرچ کرتے ہوئے تین ویگٹ حاصل کیا تھے اسی کو دیکھتے ہوئے اس کھلالی کو یعنی سیم کرن کو بھاری بھر کم رقم میں پنجاب کی ٹیم نے اپنی ٹیم میں شامل کیا اس آل راؤنڈر کھلالی کو پنجاب کی ٹیم نے جس طرح اپنی ٹیم میں شامل کیا یقینی طور پر ایک مضبوط ٹیم بنانے کی طرف پنجاب نے قدم بڑھایا اور امید کریں گے یہ کھلالی جس طرح کا کھلالی ہے آئی پیل میں بھی اپنے پردارشن کو دھوڑایا گا آئی پیل میں بھی دیکھنے کو امیلے گا اس کا دمدار پردارشن دیکھنے کی ملے گا اسی طرح ایک لگاتار کچھ کیا کچھ اپ ڈیٹ آئی پیل کے آتی رہے گی ہم آپ کو لگاتار بتاتے رہیں گے فلال مجھے شاہد آزمین کو یہ کہتے ہو انمتی دیجئے ہماری باتچیت ہماری ریپورٹ پسند آ رہی تو ہمارے شینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے بہت بہت شکریہ دھنیا